اسلام علیکم ناظرین میں سیشا نودہ خاضری آپ کا ہوسٹ ویورز بی بی نیوز چینل کی دس سپٹمبر برز جمعہ فرائیڈے کے سپیشل نیوز بلٹن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے آج کی کچھ تعدہ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز بھارت کے پرائیم مینسٹر نریندر موڈی کی صدارت میں برکس ورچول سمیٹ میں آپسی اتحاد اور تعاون پر دیا گیا زور اتر پردیش کے بارہ بنکی میں اے آئی ایم آئی ایم کی ریالی کے منتظمین کے خلاف کوویٹ پروٹوکول پر عمل نہ کرنے وہ دیگر کے زمن میں پولیس نے کیا کیس درد بیہار میں بچوں کے بڑتے وائرل فیور کے معاملات پر ریاستی حکومت نے الرٹ کیا جاری پرائیم مینسٹر نریندر موڈی کی صدارت میں برکس مو مالک کی سمیٹ کا انقاد عمل میں آیا اس دوران پی ایم نے ورچول خطاب کرتے ہوئے آپسی اشتراک و تعاون میں اضافہ پر زور دیا اجلاس میں روس کے پریزیڈنٹ ولادمیر پوتین چین کے پریزیڈنٹ جن پنگ ساؤتھ آفریقہ کے پریزیڈنٹ جیکب زومہ برازیل کے پریزیڈنٹ جیر بولسا نیرو پانچ مو مالک صدور نے اجلاس میں حصہ لیا اجلاس میں کئی اہم مختلف امور پر تبادل خیال کیا گیا پی ایم موڈی نے تیرویں برکس سمیٹ میں آپسی تالمیل اشتراک اور تعاون سے متعلق تفصیلات سے واقع کروایا اور کہا کہ برکس سمیٹ کے نتائج آئندہ پندرہ سالوں میں مزید فائدہ مند ثابت ہوں گے جہاں پی ایم نے اس کے فائدے بتائے وہیں روس کے پریزیڈنٹ ولادمیر پوتین نے افغانستان کی صورتحال پر امریکہ کو ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ امریکہ نے افغانستان میں کئی ایک پیچیدگیوں میں اضافہ کر دیا جس کی وجہ خطے کی سیکیوریٹی کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اجلاس میں نیو ڈیلی ڈیکلیریشن بھی پاس کیا گیا اور کہا گیا کہ افغان آپس میں بات چیت کرتے ہوئے مسئلہ حل کریں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ کورونا اور افغانستان میں تمام کے حقوق کے تحافظ کو یقینی بنایا جائے ان مخاصد کے حصول کے لیے آپسی تعاون ضروری ہوگا اتفردش میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے منقضہ اجلاس میں کوئیڈ پروٹوکول وہ دیگر کے زمن میں بارہ بنکی پولیس نے انتظامیہ کے خلاف مخدمات درس کر لیا تفصیلات کے مطابق پولیس نے بیرسٹر اویسی کی جن سبا میں کوئیڈ نائنٹین پروٹوکول پر ادم عملہواری وہیں پچاس افراد کے بجائے زائد مجمع کی پاداش کے علاوہ بیرسٹر اویسی پر بھڑکاؤ باشن کا بھی پولیس نے الزام آیت کرتے ہوئے کیس درج کیا اس سلسلے میں پولیس کے عالی اہددار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائیں بیہار میں وائرل فیور کے معاملوں میں ہو رہے تشویشناک اضافے پر ریاستی حکومت نے چوکسی اختیار کرتے ہوئے الٹ جاری کیا ریاستی حکومت نے انتظامیاں کو چوکس رینے اور فوری ضروری اقدامات کی ہدایت دی واضح رہے کہ بیہار میں بھی اسکولز کو دوبارہ کھول دیا گیا تھا تاہم وائرل فیور و دیگر کے تناظر میں حکومت نے کئی اسکولز کو پانچوی کلاس تک آن لائن تعلیم کے نظم پر عملہواری کی قوی امکانات پائے جاتے ہیں بیہار کے ہلتھ منسٹر منگل پانڈے نے کہا کہ بچوں میں وائرل فیور کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر کئی میڈیکل ٹیمز کا قیام عمل میں لائے گیا ہے جو مظفر پور سیوان اور گوپال گنج روانہ کی گئی ہیں ہاسپٹلز کو تمام در بنیادی سہورتیں پہنچاتے ہوئے بچوں میں پائے جا رہے ہیں وائرل فیور کے علاج کو اولین ترجی دینے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں تاکہ وائرل فیور پر ممکنہ طور پر خوابو پایا جا سکے تلنگانہ کے چیف انسٹر کے چند شکر رہو نے آج وینایت چترویتی کے موقع پر ریاست کی عوام کو مبارک بات دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا سی ایم نے اس امید کی توقع کی کہ ملک اور ریاست خوشحال ترقی کی راہوں پر آگے بڑھے گی ساتھی کورونا کا خاتمہ ہوگا وہیں چیف انسٹر کے سی آر نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ بھکتی اور عقیدت کے ساتھ منائے جانے والے تیوار گنیش و نوراتری تقریبات ماہولیات کے مطابقت سے منائی جائیں گی ریاستی حکومت اس سلسلے میں تمام تر ترقیاتی اقدامات انجام دے رہی ہے تاکہ عوام کو کسی بھی قسم کے مسائل و دشواریوں سے محفوظ رکھا جا سکے تلنگانہ کی گورنرڈ ڈاکٹر تمیل سائی سوندر راجن اور ہریانے کے گورنر بندہ رودت تدریہ نے خیرت آباد گنیش کا درشن کیا اور خصوصی پوجا کی دونوں تلگو ریاستی کی عوام کو گنیش چترویتی کی ہارتیک ببارک باز بھی پیش کی گورنرڈ نے محولیاتی آلودگی کے پیش نظر مٹی کے گنیش تقسیم کیے تھے اور امید کی کہ عوام بھی دیگر سے اجتناب کرتے ہوئے اسی طرز پر اقدامات انجام دے گئے چیف نیسٹر کے چندر شکرہ اور دونوں تلگو ریاستوں میں گنیش تیوار دھوم دام جو شکروش سے منایا جاتا ہے واضح رہے کہ گوشتہ سال گنیش چترویتی کی تقریبات کرونا کوویڈ نائنٹین کے سبب محدود اندازمی منایا گیا تھا تاہم موجودہ حالات میں کرونا کے کیسے میں آئی حوصلہ افضا کمی کے پیش نظر مکمل اخیدت و احترام جو شکروش سے منایا جانے کی امید ہے بدرادری کوتہ گڑم میں ماویسٹ ملیشیا کے عراقین نے بڑی تعداد میں چیرلا پولیس اسٹیشن میں ایس پی سنیلدت کے روبرو ہتھیار ڈال کر خود سپردگی اختیار کر لی اس موقع پر ایس پی نے انہیں قومی دھارے کے تحت زندگی گزارنے کی تلقین کی ریڈ سینڈل ووٹ کی سمگلنگ ملویز دورکنی سمگلرز کی ٹولی کو کننول پولیس نے گرفتار کر لیا ملزمین کے خفزے سے نغد تقریباً پچیس لاکھ روپی اور دو ہزار پانچ سو پچھتر کلو گرام ریڈ سینڈل ووڈ تین سیل فونز و دیگر اشیاء ضبط کر لی گئیں تفصیلات کے مطابق ملزمین آندھرا کے زندگی کرنول میں واقع جنگلاتی علاقے ننہ ملہ سے ریڈ سینڈل سمگل کرتے ہوئے حیدر آباد منتقل کرنے والے تھے باؤسخ اطلاع پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزمین سمیت نغد رقم سیل فونز کے علاوہ دیگر اشیاء کو برامت کرتے ہوئے ضبط کر لیا اس سلسلے میں مطالقہ پولیس کے عالی اہددان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقع کروایا ونائک چترویتی تقاریب کا آج سے آغاز عمل میں آیا حضر آباد میں خیرت آباد کی وسیع و عریض اور منفرد حیثیت کی حامل سب سے بڑی گنیش مورتکہ خیرت آباد پنڈال میں تنصیب کے مشاہدے کے لیے بھکتوں کی کثیر تعداد خیرت آباد گنیش منڈپ پہنچ رہی ہے خیرت آباد بڑا گنیش کی پنچ مکھا مہا گنپتی کے اوتار میں تیار کی گئی ہے مختلف محکمزات کی جانب سے اس سال بھی خصوصی انتظامات انجام دیے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جا سکیں عجر آباد میں تیار ایس پارٹی کی وارڈ کمیٹیوں کی تشکیل کا عمل جاری ہے انچارج تیار ایس خائد محمد یونس اکبانی نے وارڈ نمبر 35 کے لیے عطیق الرحمان کو تیار ایس پارٹی وارڈ صدر کی حیثیت سے نامزد کرتے ہوئے لیٹر حوالے کیا اس سلسلے میں وارڈ 35 میں ایک تقریب کا انقاد عمل میں لیا گیا وارڈ کی ترقی اور کمیٹیوں کی جانب سے کن کن امور پر خدمات انجام دینا ہوگا اس سلسلے میں محمد یونس اکبانی عدی انہ نے تبادل خیال کیا اور پارٹی کے استحقام اور عوام کو درپیش بنیادی مسائل کی یکسوئی کی خدمات کا انہیں مشورہ دیا اور عطیق الرحمان کو وارڈ صدر نامزد کرتے ہوئے شال پوشی اور گل پوشی کے ذریعے تہنیت کی گئی اس موقع پر مذکورہ قائدین بھی تہنیت کی گئی عطیق الرحمان نے وارڈ کی ذمہ داری حوالے کی جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور محنت لگن سے عوائی مسائل کی یکسوئی کیلئے خدمات انجام دینے کے ارادے کا اظہار کیا بعض ازنا ٹی آر اس قائد محمد یونس اکبانی نے بی بی ای نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا اس موقع پر وارڈ کے بزرگ اور نوجوانوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی کل رات سید آباد پولیس ٹیشن حدود میں واقع سنگرینی کالوری میں ایک پانچ سالہ کم سی لڑکی کا مبینہ ریپ اور قدل کی واردات پیش آئی علاقی کی عوام میں شدید برہمی اور غصہ پایا جاتا ہے تفصیلات کے مطابق لڑکی کے مکان سے لاپتہ ہونے پر والدین نے مختلف مخامات پر اسے تلاش کیا اور پولیس سے شکایت کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس نے خصوصی ٹیم کے ہمراہ جائے واردات کا معینہ کرتے ہوئے لڑکی کی ناش کو برامت کر لیا اور مصروف تحقیقات ہیں مخامی عوام نے اس سلسلے میں احتجاج کرتے ہوئے مقتولہ کو انصاف اور خاتی کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے احتجاجی دھرنا منظم کیا جس پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے احتجاجیوں کو حراست میں لیا اس علاقے میں کشیدگی دیکھی گئی اس سلسلے میں مخامی افراد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقع کروایا ناظرین بی بی این نیوز چینل کے سپیشل نیوز بلٹن کا اختتام ہوا اب مجھے اجازت دیجئے ویورس آلمی قومی اور ریاست کی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی بی این نیوز چینل ناظرین بی بی این نیوز چینل کے سپیشل نیوز بلٹن پر کامنٹ سبسکرائب ضرور کریں وہیں اسے شیئر کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ